ایسے ہی ایک ساتھوے مہینے میں پیدا ہو جانے والے بچے کی کہانی سنا رہا ہے آج کی کہانی ہے ستواسے کی ستواسے کی جو تمہیں ایسے کر رکال دیا تو یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو ماشاءاللہ شادی وادی ہوئی ہے اور شادی کے تقریباً چھ سال گزرنے کے بعد اولاد پیدا ہوئی اب جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ ساتھوے مہینے میں پیدا ہوئی ستواسے کا بچہ نہائیتی کمزور نہائیتی کمزور بچہ ابنورمل تھا نہیں ابنورمل نہیں ہے لیکن چونکہ کمزور ہے ہاتھ پاؤں سے کمزور پتلے پتلے ہاتھ چھوٹا سا وجود بہت کمزور بچے ہوتے ہیں تو ماں تو ماں ہے اس کا کام پالنے کا ہے وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے مسلسل کر رہی ہے اور بچے کو اس حد تک لے آتی ہے اس کی پرورش کرتے کرتے کہ بچہ چلنے پھرنے لگا ہے سمجھدار ہوتا جا رہا ہے لیکن کروت نہیں پکڑا کمزور ہے وہ سوچتی ہے کچھ ایسا سلسلہ بنے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے وہ اس پیشلیسٹ کے پاس گئی اس نے جا کے مشورہ کیا کہ اس کی صحت کیسے بن جائے گی یہ جلدی مزید اور کیسے صحت پکڑے قد کیسے بڑا ہوگا مزید مجھے بتائیے لیکن چونکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا کوئی حل نہ نکلا پھر اس نے کیا سوچا کہ اپنی پروسن سے ذکر کیا پروسن سے ذکر کیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے بیٹے کو کسی ایسی جگہ دکھاؤں کہ جہاں میں اب تک نہ گئی تم کوئی ایسی جگہ کو مجھے بتاؤں میں نے تمام ڈاکٹرز کو دکھا دیا اس پیشلیسٹ کو دکھا دیا لیکن کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تو وہ جو پروسن تھی خاتون انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ فلانی فلانی جگہ ایک صاحب ہے میں نے ان کے بارے میں بڑا سنا ہے آمل ہے آمل ہوئی 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 تو آپ اس آمل کے پاس جا کے اپنی یہ ارداز بیان کریں شاید تمہارا کوئی حل نکل جائے اب جو آملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو ان چکروں میں پڑے پھر وہ کہیں کہ نہیں رہتے ہیں آئے 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 دو نمبر آملوں کے چکر میں جو پڑا وہ تو گیا بچے کو گیا خرار کے کیا ہوا باران جو دو نمبر آملوں کے چکر میں پڑا وہ گیا اسی طرح یہ خاتون اس آمل کے پاس گئے اب جب جاتی ہیں تو جا کے اس سے اپنا یہ بیٹے کا ذکر کرتی بیٹے کو ساتھ لے گئی ہیں حامل نے بچے کو دیکھا ہے اور جانتے ہو خاتون سے کیا کہا ہے کیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ سہتیاب ہو جائے مزید اور زندگی دیکھ لے تو اس کے لئے تمہیں اپنے بچے کو انسانی خون پلانا پڑے گا انسانی خون انسانی خون وہ حیرت عورت جو ہے تاجد میں حیرت میں بیٹھی بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ انسانی خون ارے بھئی میں انسانی خون کہاں سے لاؤں گی اور میں انسانی خون پلا کر اپنے بچے کو نہیں وہ اس کو وہاں ڈاٹ کر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلتی ہے کیونکہ انسانی خون ایک نارمل چیز تو نہیں ہے یہ تو اب یہ یہ اچھا کام بھی نہیں ہے بالکل نہیں ہے اب چونکہ وہ عامل جو آج کل جو کر رہے ہیں وہ جب اور ہماری خواتین بڑی نادان ہیں حمل بھی کر لیتی ہیں اب چونکہ وہ خاتون سمجھدار تھی وہ نے ان کی بات کو جو ایک سپ نہیں کیا بیٹے کو لے کے گھر چلی اب جب گھر گئی ہے رات ہوئی ہے یہ اپنے بیٹ پہ اور یہ سوچ رہی ہے کہ اس دور میں نے مجھے کونسی تجمیز دی کہ میں اپنے بیٹے کو انسانی خون پلاوں کیا ایسا ہو سکتا ہے اپنے آپ سے بات کر رہی ہے لیکن اس نے اپنا آپ کو جھجوڑا کے نہیں ایسا نہیں اس نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ جس سے میں بھی ناراض میرا اللہ بھی ناراض رات ہوئی ہے صبح ہوئی ہے اب یہ یہ سوچ رہی ہے کیوں نہ میں اپنے بچے کو شہر سے دور کسی ایسی جگہ لے جاؤں جو نشو شرابہ ہو آبو ہوا تبدیل ہو یہ سوچتے ہیں آبو ہوا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاتے ہیں وہ ساری تدبیر جو ہے پیشنٹ آزمان لے تھا پھر ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنی آبو ہوا چینج کریں اب یہ آبو ہوا تبدیل کرنے کی سوچتے ہوئے تو یہ اپنے بچے کو نیکر ایک دور گاؤں میں جا کے شفٹ ہوتی بہت دور چلے جاتی شہر سے دور چلی جاتی شہر سے دور پھر ایک ایسی جگہ کہ جہاں گھر تو بنے ہوئے ہیں لیکن وہ مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں کچھے گھر اور دور دور بنے ہوئے ہیں ملے میں نہیں یہ گھر دور دور بنے ہوئے ہیں یہ اس بستی میں جا کے بیچ میں ایک گھر ہے وہ وہاں جا کے دہنے لگی جس گھر میں یہ رہنے کہی ہے اس گھر کے بالکل سامنے کھنا جنگل ہے ادھر ادھر کچھے گھر اور سامنے کھنا جنگل جنگل بلکل بیعوان بیعوان رات کا وقت ہے وہ یہ اپنے بچے کو سنانے کی کوشش کر رہی ہے کیا سنتی ہے کہ تین بجے کے پہر گلی میں گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے اسی سمناٹے میں اسی سمناٹے میں اب یہ یہ سوچتی ہے کہ تین بجے رات کو یہ گلی میں کون ہے جو کوئی چیز بیچنے آنا ہے اچھا وہ اس طرح کی گھنٹی جیسے کوئی چیز بیچنے آنا ہے چیز بیچنے آنا ہے یہ اٹھتی ہے کھڑکی کی طرف جاتی ہے اور ہر کسی کھڑکی کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے ایک کتاور شخص سفید کپرو میں البوس سامنے سے ٹھیلا چلاتا ہوا آ رہا ہے اور جانتے ہو ٹھیلا کیا ہے وہ ٹھیلا گولا گنڈا بیچ رہا ہے برف میں برف میں گولا لگا کے تیلی لگا کے اس بھی کلر ڈال کے جو ہم بچے شوق سکھاتے ہیں گولا گنڈا کہا جاتا ہے وہ رات کے تین بجے گلی میں گولا گنڈا بیچ رہا ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک تو یہاں آبادی ہے نہ ہونے کے برابر اور اگر جو لوگ ہیں تو وہ کیا تین بجے گولا گنڈا کھائیں گے وہ شخص آب ہی جنگل سے رہ وہ آب ہی جنگل سے رہا ہے یہ کھڑکی بند کرتی ہے اور اندر آتی ہے بیٹی کی طرف تو بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ امی یہ کس کی آواز ہے اس نے ملک کچھ نہیں بیٹا تو سو جاؤ اب چونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے وہ پھر پوچھتا ہے ہمیں مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے تو وہ اپنی بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ گلی سے گولا گنڈے والا گزر رہا ہے بچہ زد کرتا ہے کہ مجھے گولا گنڈا کھانا ہے کیونکہ بچہ تو زد کرے گا وہ کہتے سو جاؤ میں تمہیں دن میں دل آگوں گا کہتا ہے نہیں مجھے ابھی گولا گنڈا کھانا ہے تو جانتے ہو احمد وہ عورت اٹھتی ہے اور ہمت کرتی ہے دروازہ کھونتی ہے اور گولا گنڈا لینے کے لیے چاہتی ہے یہ ٹھیلے پر پہنچتی ہے اور جب وہ شخص کی طرف دیکھتی ہے تو وہ شخص کا مو نیچے ہے یہ اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ شخص اس سے پہلے کہ یہ اس سے کچھ پوچھ دی وہ گولا گنڈا تیار کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور یہ گولا گنڈا لے کے اپنی گھر میں چلی جاتے ہیں ٹھیک ہے گولا گنڈا لائی ہے بیٹے کے ہاتھ میں دیا ہے اور بیٹے نے مزے سے وہ کھایا ہے پورا گولا گنڈا کھایا ہے اور اس طریقے سے کھایا ہے کہ میں آپ پیان نہیں کر سکتا خوش ہو گیا بیٹے نے جب گولا گنڈا کھا لیا ماں کو یہ اتمران ہو گیا کہ یہ ختم کر چکا ہے اس کو سلوہ دی ہے سلوہ دی ہے وہی رات گٹا ہے تین بجے گٹا ہے ماں بیٹے کے پاس بیٹھی ہے اور گلی سے وہی گھنٹی کی آواز وہی گولا گنڈے والا وہی دوبارہ وہی بچے کا زد کرنا اور ماں کا اٹھنا اور جا کے گولا گنڈا لا کے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو دینا دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا احمد تیسرا دن بھی ایسے ہی ہوا ایک ہفتہ ہوا گولا گنڈا کھا دی ہے ایک ہفتہ ہے وہ کنٹینیو آتا رہا ہے گولا گنڈے والا اور ایک ہفتہ ہوا ہوں وہاں رہتے ہوئے اسی ایک ہفتے کے دوران ماں نے کیا نوٹ کیا ہے کہ اس کی بچے کی سہتیابی ہو گئی ہے سہت پکڑ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ آگیا کہ شاید میرے بچے کو یہاں کی آب ہوا راس آگئی اب ایک ہفتے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ماشد ہو گیا ہے تو یہ سوچ کے کہ چلو میں واپس اپنے پرانے گھر چلتی ہوں کہ جنوب میرے بیٹے کی رہی سے پریشانے میں ہونے جا کے یہ دکھا سکوں کہ دیکھو میرا بچہ ماشاءاللہ سہتیاب ہے اب وہ وہ چینج کرنے کی بہت ہے وہ چینج کرنے کی بہت ہے وہ واپس اپنے پرانے گھر جاتی ہے پرانے گھر جاتی ہے گھر میں گئی گھر جانے کے بعد اس کو یہ خیال آتا ہے کہ جس آمل نے اس سے یہ قوت کہ اس کو انسانی خون پلائیں گے تو بچہ سہتیاب ہو گا یہ سوچ کے اس آمل کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو تم تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری بچے کی سہتیابی کے لیے اس کو سہتیاب دیکھنے کے لیے مجھے اپنے بیٹے کو انسانی خون پلانا پڑے گا لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا دیکھو میرا بچہ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور پہلے سے کئی بیتا ہے تو جانتے ہو اس آمل نے کیا کہا آمل کہتا ہے کہ میں مان نہیں سکتا میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بغیر خون پیئے سہتیاب کھڑا ہے اچھو وہ آمل کہنا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بغیر انسانی خون پیئے سہتیاب ہو گیا سہتیاب ہو گیا لیکن اس نے تو انسانی خون نہیں پلایا نہیں پلایا وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں کیسے مان ہوں کیونکہ میں اس کو گھر کا کھانا کھلاتی رہی میں نے اسے اسی کوئی بھی چیز کھانے ہی نہیں دی کہیں سے بھی کہ جہاں سے مجھے یہ ڈاؤٹ ہو جائے ایسا کچھ نہیں میں نے اسے انسانی خون نہیں پلایا وہ کہتا ہے تو پھر ایک کام کر جاؤ جا تس کا ڈی اے کر آو وہ جو ٹیسٹ میں رپورٹ آئے وہ مجھے آکے بتا اگر اس نے انسانی خون نہیں پیا تو میری گردن اتاک مگا اتنے بھروسے سے وہ آمل اس کو کہہ رہا ہے یہ جاتی ہے ڈی اے کراتی ہے اور جانتے ہیں امد ڈی اے میں رپورٹ کیا آتی ہے کیا رپورٹ میں ہے کہ اس بچے میں انسانی خون پیا ہے لیکن اس نے تو انسانی خون نہیں پیا ایسا ہی ہے کیونکہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ تو گھر کا بناوا کھانا کھلا رہی ہے ماں بھی یہی سوچتی ہے اور فلیش بیگ میں جاتی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے اپنے بچی کو کیا کیا کھلایا وہ کہاں کہاں کھلایا تو اچانک اسے یاد آتا ہے کہ ہاں ہاں تین بجے رات کو میں نے اسے گولا گنڈا بھی کھلایا ہے وہ ایک ہفتے دکھلاتی رہی ہے گولا گنڈا جو وہ بچہ کھاتا رہا اس کے دماغ میں وہ آیا اب یہ کیا سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اس گولا گنڈے والے سے یہ تنفرم کروں کہ شاید اس میں کچھ ہے یہ یہی سوچ کے واپس اس جگہ دوبارہ جاتی ہے دوبارہ کہ ہو جاتی ہے دوبارہ کہ ہو جاتی ہے اسی ویرانے میں اسی سنناٹے میں اسی جنگل والے گھر میں یہ دوبارہ جاتی ہے اور اس گولا گنڈے والے کا انتظار کر رہی ہے ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا نہیں آرہا چار دن گزرے اور گولا گنڈا والا نہیں آیا یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اوہ طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے پانچ فی دن گھنٹی کی آواز حد بے دستور گھنٹی بچتی ہے گھنٹی بچی یہ ہر بڑا کے اٹھتی ہے پہ اکتم کھڑکی بجا کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے مالو تک ٹھیلا تو کھڑا ہے ہاں لیکن گھلے گنڈے والا ماں موجود نہیں ہے اب یہ سوچ رہی ہے کہ چونکہ گھلے گنڈے والا ماں موجود نہیں ہے تو گھلے گنڈے والے سے یہ پوچھے گی کیسے یہی سوچ کے یہ باہر نکلتی ہے باہر جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ شاید بیٹا رو رہا ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے گھولا گھنڈا بنا کے دیکھتی ہوں جب تک وہ نہیں آ جاتا احمد جہاں پرف رکھتے ہیں تو بوری ہوتی ہے ان کا وہ چکون سا ایک لپنی کا وہ بنا ہو باکس بنا ہوتا ہے اور اس باکس میں بوری ہوتی ہے بوری کے اندر پرف ہوتی ہے جس میں سے وہ نکال کے ساف کر کے اس کو پیس دیں یہ یہی سوچ کے وہ پیٹی کھولتی ہے کہ میں پرف نکال لوں یہ پیٹی کھولتی ہے بوری ہٹاتی ہے تو جانتے ہو بوری میں کیا ہے بوری میں کٹے ہوئے انسانی سر پڑے ہوئے انسانی سر؟ کٹے ہوئے بوری میں اور وہ جو کلر وہ جو ڈالتا رہا ایک ہی کلر گھولے گھنڈے بھی استعمال کیا تو شربت کی کلر لال شربت کی کلر نورس کا جو کلر ہوتا ہے لال کلر اور ایک ہی کلر میں گھولے گھنڈا دیتا تھا صرف لال کلر تو وہ بوتل میں وہ کلر نہیں تھا اے مد وہ خون تھا جو اس بچے کے وجود میں جاتا رہا پھر یہ جان کر وہ ہر بڑھاتی ہوئی بھاگتی ہے بھاگتی ہے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور بیٹے کو اٹھا کے بھاگ رہی ہے بس بری طریقے سے شہر کی طرف شہر کی طرف بھاگ گئی ہے واپس شہر کی طرف بھاگتی ہے گولے گھنڈے والا کون تھا گولے گھنڈے والا ایک عام انسان نہیں تھا وہ گولے گھنڈے والا ایک آدم خور تھا اور جہاں وہ عورت رہنے گئی تھی وہ بستی آدم خوروں کی بستی تھی آدم خوروں کی بستی میں شلے گئی یعنی وہ عامل بولے ہی دو نمبر تھا لیکن اس نے بعد ایک نمبر بولی تھی کہ اس نے انسانی خون پیا ہے اور دیکھو کتنی کتنا یعنی کانفیڈنس سے اس نے کہا کہ اگر یہ غلط ثابت کرو گا تو میں گردن کٹ والوں ہوں وہ صحیح تھا موسیقی